بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے ان کے لیے ایک بری خبر ہے کیا بری خبر ہے حکومت کی جانب سے ایک طرف تو سرکاری ملازمین کو کچھ ریلیف دیا جاتا ہے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کیا جاتے ہیں کہ سرکاری ملازمین پریشان ہو جاتے ہیں اب جو آئی ایم ایف ہے وہ موجودہ حکومت کے بجٹ پر ناخوش ہے اس لیے انہوں نے حکومت پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے تو ڈو مور کے مطالبے میں کیا کچھ حکومت کرنے جا رہی ہے سرکاری ملازمین کے لیے وہ کیا کچھ ہے جو ریلیف بجٹ دوہزار بائیس تیس میں دیا گیا تھا لیکن اب اس کو واپس لیا جا رہا ہے ایم ایف کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے تنخواہ دار طبقہ کو حالیہ بجٹ میں دیا گیا انکم ٹیکس ریلیف کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے حالیہ بجٹ میں حکومت نے تنخواہ دار طبقے کے لیے مہانہ آمدن پر آئید ٹیکس پر کم کرنے کی تجویز دی تھی جس پر ایم ایف کی جانب سے گرین سیگنل نہیں مل سکا اس لیے خدشہ ہے کہ کرس کی قسط کی راہ اموار کرنے کے لیے حکومت تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا ریلیف کم کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت مہانہ ایک لاکھ روپے تک تنخواہ کمانے والے کو تو ریلیف برقرار رکھ سکتی ہے تاہم ایک لاکھ پچیس ہزار روپے مہانہ کمانے والے پر بجٹ میں تجویز کردہ ٹیکس بارہ سو پچاس کی بجائے پچیس سو روپے مہانہ ہو جائے گا اس طرح دو لاکھ مہانہ تنخواہ والے کے لیے بجٹ میں جو ٹیکس تجویز کیا گیا تھا وہ سات ہزار کے مقابلے میں دس ہزار مہانہ ہو جائے گا اس کے علاوہ تین لاکھ مہانہ تنخواہ والے افراد پر حالیہ بجٹ کے مطابق انیس ہزار پانچ سو روپے ٹیکس نافذ ہونا تھا جو آئی ایم ایف کے ڈوم اور مطالبے کے بعد چوبیس ہزار پانچ سو روپے ہو جائے گا تو یہ تھی وہ انفارمیشن سرکاری ملازمین کے لیے جو کہ ایک یوٹرن لیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اور سرکاری ملازمین پر جو بجٹ دوزار بائیس تے اس میں ٹیکس ریلیف دیا تھا اب اس کو واپس لیا جا رہا ہے اور اس کے ہو سکتا ہے کہ روائیٹ ریٹس انقریب آنے والے دنوں میں جاری کر دیا جائیں کیونکہ ای ایم ایف پاکستان کی حکومت سے ناخوشہ ہے اور انہوں نے ڈوم اور کا مطالبہ کیا ہے جس وجہ سے سرکاری ملازمین پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے تو یہ تھی آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں